اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج سیکنڈ ڈیلی ولوگنگ کا ابھی ابھی جاگ گیا ہوں باہر آیا تو موسم بڑا سوہانا ہے ٹھیک ہے دوپ نکلی بھی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ سردی کے موسم میں جنوری میں اس طرح کا دوپ نکلے تو لوگ بہت زیادہ انجوئی کرتے ہیں سردی سے باہر نکلنا چاہتے ہیں آج ہم اپنے ولوگ میں کچھ گلگت کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے کہ گلگت سے باہر روالپنڈی لاہور اور جو دوسرے شہروں میں لوگ رہتے ہیں وہ گلگت کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ یہ پچھلے والا ولوگ ابھی ہم نے ایڈیٹ کر کے اپلوڈ کیا ہے یوٹیوب پہ تو بہت ساروں نے کمنٹ کیے بہت مزا ہے آپ لوگ کے کمنٹ پڑھ کے تو ابھی رات کی کوئی بارہ بچ چکے ہم جوگین پہ نکلے تھے رننگ کر کے ابھی آئے تو بھائی کے پاسچائے پینے روزانہ ہم آتے ہیں آپ کا نام کیا ہے گلگت میں ماحول کا مزا آتا ہے آپ کو ایدھر سردی بہت ہے سردی بہت ہے تو گلگت کے بارے میں نیچے جو پنڈی میں کراچی میں مرتان میں لوگ کیا سوچتے ہیں گلگت ہے گلگت چاہیں گے گھومیں پھریں گے جب ادھر آتے ہیں ادھر سردی بہت ہے پھر وہاں سے بات رہے ہیں کل رات کچھ جب ہم ایک ملتان والے بھائی کے ساتھ ملے تھے سردی میں یہاں کام کرنے آیا ہے ٹھیک ہے تو کام اس نے سوچا کہ گلگت میں گرم ہوگا موسم ٹھیک ہے مزے کریں گے انجوئی کریں گے تو یہاں پہ آکے جب اس نے سردی دیکھ لیا تو پھر اس کو پتا چلا کہ بھائی میں کس ٹائم آیا ہوں یہاں پہ تو ابھی میں ناشتہ کروں گا ٹھیک ہے ناشتہ ہم خود بنا لیتے گھر پہ چائے تو میں نے رکھا ہے چولے پہ وہ بن جائے گی ابھی میں نے جانا ہے شوپ پہ اور کھانے کے لیے کچھ چائے کے ساتھ کچھ کرتے ہیں تو اب ہم آئے ہیں شوپ پہ بھائی ہمیں دے دے نا کچھ کھانے کے لیے ناشتے کی بھی کھانے کے لیے پھٹی دے دے نا تو ایک دانہ ایک سو بیس کا ملتا ہے پھٹی تو دیسی پھٹی ہے یہ بلکل فریش ہے جنوان صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے دوڑ چھوٹ ہے گھر پہ 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 آئیں گے آپ کے پاس دیکھیں بلک بنانے کے چکر میں میں ابھی کچھن پہنچا ہوں پھٹی لے کے اور ناشتے کے ساتھ ابھی شوپ پہ تھا پھٹی اسے لے لیا اس کو پیسے دینا بھول گیا کسم سے تو ابھی مجھے ہسی بھی آرہی ہے ٹھیک ہے یہاں بھی ایسا ہے کہ گلگل میں آپ جس شوپ میں جائیں گے پھٹی کہ آپ اس کو پیسے دینا بھول جائیں گے وہ آپ کو نہیں بتا رہا کہ بھائی مجھے پیسے دے دو یہ اتنا ریسپیکٹ کرتے ہیں لوگ اس بھائی کے پیسے میں نے اس کو دے دیا وہ پھر بھی بتا رہا تھا کہ آپ یہ پیسے رکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے کہا بھائی میں بھول گیا پیسے میں نے اس کو دے دیا چائے بنانے کا سٹائل کیا ہم بھائی جائے شاہی تو بن گیا ہے ایک اور بات یہ ہے کہ ہم نمکین چاہے پیتے ہیں ٹیرہ نمک گلگل کے لوگ صبح ناشتے میں نمکین چاہے پیتے ہیں موسیقی تو وہ کرتے کرتے میں اوپر روڈ تک آیا ہوں بلکل روڈ پہ نکلتا ہوں تو جی بی اسمبلی کے سامنے ہی ہم رہتے ہیں تو یہ بھی آج ہم آفرم کو دکھا دیں گے یہ رہا گلگل پلستان اسمبلی جہاں پہ ہمارے الیکٹڈ جو منسٹر حضرات ہیں وہ یہاں پہ اجلاس کرتے ہیں اور پدا نہیں کیا کیا کرتے ہیں تو ہمارے بڑے بلوگر ملے ہمارے بہت اچھا لگا آپ نے یوٹیوب دوبارہ سٹارٹ کی ہے جی جی اور آپ کو دیکھا دیکھیں ہم بھی اب سٹارٹ کر رہے ہیں بہت جلد ہمارے ویڈیوز پہ آئیں گے آج کا دین کیسے گزرا پتا ہی نہیں چلا جس ٹوپک پہ ہم بات کرنے والے تھے وہ ہے کہ دوسرے سٹیز میں گلگل پلستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں زیادہ تر لوگ یہیں سوچتے ہیں کہ گلگل پلستان بہت پیاری جگہ ہے تو صحیح سوچتے ہیں گلگل پلستان بہت پیاری جگہ ہے سب کو پتا ہے پوری دنیا کو پتا ہے لیکن آج ہم بات کریں گے کہ آپ کون سے سیزن میں گلگل پلستان آئے تو آپ زیادہ انجوئی کر سکتے ہیں دیکھیں دنیا میں اگر آپ کو جنت دیکھنی ہے تو آپ گلگل پلستان آجائیں یہاں پہ قدرت میں گلگل پلستان کو چاروں موسم سے نوازا ہے جو کی دوسرے سٹیز کے انزبت آپ دیکھیں تو ڈاؤن سٹیز لاہور گراچی اور بلڈی جہاں پہ گرمی گرمی سامر سپائے دیکھیں یہ سردیاں ایک دو مہینی کیلئے ٹھڑ لگتی ہے اس کے بعد پھر بلڈی گرمیا سٹارٹ یہاں پہ جب آپ آ جائیں گے تو آپ کو چار موسم دیکھنے پڑے ہیں وینٹر جو سٹارٹ ہوتے ہیں نومبر، دسمبر، جنوری، فیب تک وینٹر کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے جن کو سنو بہت زیادہ پسند ہے وہ وینٹر میں انجوئے کر سکتے ہیں تو وینٹر میں جب آئیں گے آپ ہر طرف بھرف ہی بھرف ہوتی ہے ڈیفرنٹ ویلیجز میں زیادہ بھرف ہوتے ہیں کچھ ویلیجز میں تھوڑے کم بھرف ہوتے ہیں جہاں میں سیٹی پہ رہتا ہوں یہاں پہ بھرف ہوتی ہے صرف پہاڑوں پہ بھرف ہوتی ہے تو آپ کو اگر بھرف پسند ہے تو میں ریکمند کروں گا اس کے بعد کا جو سیزن وہ گروسم ہے یہ صرف دو مہینے کیلئے یہ سیزن پایا جاتا ہے اب مارچ اپریل میں جب آپ آ جائیں گے گلگت پلدستان تو بلوسم مطلب یہ کہ ہر پھلدار جو درخت ہوتے ہیں ان پر وائٹ پھول لگتے ہیں اور پورے گلگت میں پورے گلگت کا جو سینیریو ہے وہ چینج ہوتا ہے بلوسم جن کو بلوسم پسند آپ بلوسم میں آ سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو میں ریکمند کروں گا کہ آپ لوگ سمرز میں آ جائیں سمرز میں آپ کو بہت سارے چیزیں دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے یہاں گرین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے ماونٹنز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ ٹریک کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ہائکنگ پہ جا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں کے فل فروٹس ہیں وہ آپ انجوئی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے لوکلز ان کے مال موشی ہوتے ہیں وہ بہت بہترین سنیریو آپ صرف سمرز میں انجوئی کر سکتے ہیں گرمی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے دوسرے سیٹیز کے انسپت یہاں پہ نورمال ٹمپریچر ہوتا ہے جس میں آپ بہت بہترین انجوئی کر سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے آٹم آٹم بھی صرف دو مہینے کا سیزن ہوتا ہے اور سیٹیمبر اور اکٹوبر کے بیچ میں یہ موسم پائے جاتا ہے اس کا جو ایک ہم کہیں بے کوالٹی یہ ہے کہ پورے ریجن میں پورے ریجن کا کلر بلکلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہ لوگش کلر ہوتی ہے جو ہمارے درخت ہیں ان کے پتے پتوں کا کلر ہوتا ہے وہ بلکل چینج ہوتی ہے پورے سیزن میں وہ گرین رہتے ہیں اس کے بعد جب جو ہی دو مہینے آٹم کا سیزن سٹارٹ ہوتا ہے ان کے کلرز بلکل چینج ہوتی جاتا ہے کچھ ہمارے ٹریز ہیں ان کے کلرز کچھ کے گرین ہوتے ہیں کچھ کے ریڈ کلر بلکتے ہیں وہ سارے پتے اس سیزن میں گرنے لگتے ہیں جب زمین پہ گرتے ہیں تو پورے ریجن کا جو کلر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کیونکہ پورے ریجن کا کلر بہترین لک آ جاتا ہے تو آپ اس ٹائم اپنے بہترین پکچرز بنوا سکتے ہیں لینڈسکیپ تصویر لینے کے چوتے ہیں لینڈسکیپ پکچرز بنوا سکتے ہیں جن کو کلر بہت پسند ہے آپ آٹم میں آئیں تو یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف سمر سے نکل کر ان چاروں سیزن کو انجوئی کر لیں گلگت پر بسان آسکتے ہیں لوگ یہاں سے سیزن لڑی جاتے ہیں دوسرے ممالک جاتے ہیں اتنے پیسے خورج کر کے لئے یہ آپ کے لئے ایزی ایکسس ہے آپ یہاں تک آسکتے ہیں بہت ہی کام ٹائم میں آپ یہاں پہل سکتے ہیں میں رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ ایک بار وزٹ کریں جن جن کو جس سیزن کا ہم نے بتا دیا وہ اس میں سے جو سیزن آپ کو پسند ہے آپ اس ٹائم آکے یہاں پر انجوئی کر سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اور نیکسٹ فلوگ میں کوئی اور ٹوپک کے ساتھ ہم آئیں گے تو آپ نے کمنٹ کر کے پتانا ہے کہ کلگت پلتستان کا کونسا ریجن آپ کو بہت زیادہ پسند ہے میں آپ کا کمنٹ ضرور پڑوں گا اور مزید ولوکس دیکھنے کے لئے آپ میرے یوٹیوب جن کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا ہے اور نیکسٹ فلوگ میں ملتے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی